بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ویلکم نورین کچن وید فیملی وراغ میں ہائی گائز ہائی گائز آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں چکن چومن چائنیز نوڈل جسے بولتے ہیں میں نے چکن اور ویجی کے بنائے ہیں تو سو یمی سو ڈلیشیس سو ایزی طریقے سے سمپل طریقے سے میں بنا کے آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے تھائی کا چکن لیا ہے اس کو میں نے پتلا پتلا لمبا کاٹ لیا تھا کاٹ کے اور اس کے اندر میں نے نمک سالٹ ہاف ٹی سپون ڈالا اور جو ہے چکن پاورڈر ڈالا ہاف ٹی سپون اور میں نے اس کے اندر ڈالا جو نہیں کان فلور نہیں ہوتا وہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالا ٹھیک ہے نا آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے اب میرے پاس دو سے ڈائی پون چکن تھا میں نے اس کے اندر دو جو ٹیبل سپون ہے نا وہ جو نا وہ کان فلور ڈالا اور میں نے تھوڑا سا اور میدہ ہاف ٹی سپون ڈالا ٹھیک ہے اب چاہیں تو میدہ ڈالیں یا کان فلور ایک ہی بات ہے یہ ڈال کے اور نمک کالی مرچ اور یہ جو نا چکن پاورڈر اور یہ تین چا چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے میرینیشن کرنا ہے اور کر کے تو اس کو ایک گھنڈے کے لیے چھوڑ دیجئے گا اور میں نے اس کے اندر کیپری کا بھی تھوڑی سی ڈالی تھی کہ اس کا کلر جو نا گولڈن گولڈن آ جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک گھنڈے کے لیے ریسٹ دیا اور میں نے اس کو پھر فرائی کیا چکن کو یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں بس یہ جلدی جلدی سے فرائی ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے چائنیز جو ہے نا وہ تیز آنچ پہ بنتی ہیں ہائی فلیم پہ بنتی ہیں اور جو ہے نا جلدی سے بن جاتی ہے بس ان کی جو کٹنگ ہوتی ہے سبزیوں کی وہ تھوڑی سی آپ کو ڈیفکلٹ لگتی ہے لیکن کوئی نہیں اتنا نہیں ہے لیکن دیسی کھانوں سے یہ بہت تیزی ہوتی ہیں اور آج کل آپ کو بتا ہے بچوں کو چائنیز کھانے تو جنگ فورڈ اتنے پسند ہے کہ وہ تو مہینے میں ہیں دو تین دفعہ تو چائنیز فورڈ ضرور بند ہے میرے گھر میں تو جنگ فورڈ اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو صاف ستھرا اور گھر میں ہی بنا کے دوں تو یہ دیکھیں میں نے جو ہے نا اب سبزیاں کاٹ لی ہیں یہ جو جنگ فورڈ سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو چائنیز فورڈ پھر بھی جو ہے نا ہیلتھی ہے یہ ہیلتھی ہے یہ بڑھوں کے لیے بھی اچھا ہے اور بچوں کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر ویجی چلی جاتی ہیں تو ویجی آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ہیلتھی ہوتی ہیں تو میں نے چکن کو فرائی کر لیا اور ساتھ ہی میں نے جو ہے نا ساتھ سبزیاں جو ہے نا وہ کاٹ لی لمبی لمبی پتلی پتلی جو ہے نا آپ اپنے حساب سے جس طرح آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ کاٹ لیں اس میں کوئی نہیں ہے کہ ریسپی جس نے وہ دوسرے بندے نے بنائی ہے تو ہم بھی اسی کی طرح سیم سیم جس طرح آپ کی مرضی جیسے آپ کی چوائی سے جس طرح آپ کو اچھی لگتی ہیں ویسے بس یہ ہمارا چکن جو ہے نا فرائی جو ہے نا بس ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا اس کو جب تک فرائی کرنا جب تک اس کا کلر گولڈن نہ ہو جائے گا پھر ایک سائیڈ کریں پھر دوسری سائیڈ اس کی کریں تو اس کو بس یہ میں نے آپ کو کہتے ہوں گے کٹھا ہی ڈال دیا یہ کھل جاتا ہے سارا جو ہے نا کیونکہ اس کے اندر میں کارن فلاور گیا ہوا ہے تو وہ جو ہے نا اس کو کرسپی کر دے گا تو یہ جو ہے نا کھل جائے گا یہ جڑے گا نہیں جب یہ اس نے گولڈن ہونا ہے نا پک جانا ہے تو پھر یہ کھل جاتا ہے ابھی تو یہ ساتھ اس نے جپنیاں ڈالی ہوئی ہے نا چکن ہے تو بعد میں یہ کھل جائے گا تو یہ تھے کہ میں نے سبزیاں جو ہے نا وہ کارٹنی سبزیاں میں نے شملا مرچ اور گاجر اور ہراپیاز اور دوسرا جو ہے نا ریڈ انین وہ ڈالا تھا میں نے گیابیجنی ڈالی وہ بھی آپ ڈالنا چاہیں تو آپ کی اپنی چوائیس ہے آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائیس ہے کھلی آپ کو چھوٹ ہے جو مرزی ڈالیں تو آپ اپنے کچن کے خود آپ ملک ہیں آپ کی مرزی ہے آپ ریسپی کو فالو کریں لیکن اس کے اندر آپ نے سبزیاں ہو گئی نمک میں ہو گیا میرچ ہو گئی ہے آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کی مرزی ہے آپ چوائیس ہے آپ کی وہ آپ اڈبین کرتی ہے بس آپ کو بنانے کا طریقہ آنا چاہیے یہ دیکھیں اب میں نے جو ہے نا پانی جو ہے نا اس کو ابالہ کھا چکا تھا اور اس کے اندر میں نے نوڈل ڈال لیا یہ میں نے پورا پیکڑی بنایا یہ دیکھیں جی نوڈل جو ہے نا بہت کم ٹائم لیتے ہیں یہ جو جو پاستہ وغیرہ جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں یہ تو فورس تے فائف منٹ تک یہ جو ہے نا تیار ہو جاتے ہیں بلکل سافٹ ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے نا بس ایک ابالے کی بس دیر ہے تو یہ ٹھوس ہو جاندے ہیں ہم تو یہ نوڈلوں کو میں نے ابال لیا اور پھر جو ہے نا ہم آگلا پسیجر جو ہے نا پھر اس کے بات شروع کرتے ہیں اتنی دیر میں آپ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں شیئر بات جو کریں لائک کر دو سبکرائب کر دو تو اے بیک ہو جی اونہ آگیا جو آئل میں لیا فور تو فائف اس کے اندر آئل نہیں آپ میں زیادہ ڈالنا ہے چھپڑی نہیں لا دینی تو بس جو ہے نا ہلکا سا لائٹ سا اس کو گارلی کو ہلکا سا جو ہے نا ہم بس فرائی کرنے اور ساتھ ہی اس کے اندر سبزیاں سوٹا دین یعنی سبزیوں کو بس جو ہے نا تیز آنچ پر یہ آپ نے فرائی کرنے اور ساتھ ہی اس کے جو نا چکن ایڈ کر دیں چکن ایڈ کریں گے تو ساتھ ہی اس کے سمپل سے مسالے ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں مسالے یہ ہیں کہ اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہافٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر میں نے جینو موٹو جس کو کیا بولتے ہیں چائنیز نمک وہ بھی ہافٹی چتھائی ٹی سپون میں نے وہ ڈالا ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے لائٹ اور ڈارک سوس جو ہے نا وہ میں نے ون ون ٹی سپون ڈالاا سرکہ ون ٹی سپون ڈالا پھر اس کے اندر آسٹر سوس میں نے تو ٹیبل سپون ٹو ٹی سپون کے درمیان میں ہی ہے میں نے زیادہ بنایا ہے اس لئے میں نے ٹو ٹی بل سپون آپ اگر ہاف پیکر بنائیے تو آپ ون ٹی سپون وہ ڈال دیجئے گا کیونکہ اس کے اندر کیریمل اور چینی ڈالی ہوتی ہے وہ تھوڑا میٹھا میٹھا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کو نہیں اتنا میٹھا بسان تو آپ اس کو کم ہی ڈالیے گا اور اس کے اندر میں نے جو ڈالا گارلک سوس اور کیچپ یہ سوس اس کے اندر جلتے ہیں بلکل ہی سیمپل ایسا ہی بات ہے یہ ریسپ یہ اتنی جلدی یہ تیار ہو جاتی ہے اور اس کے اندر میں نے چکن پاورڈر ڈالا ون ٹی سپون ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے ٹو ٹی بل سپون ڈالی تھی دونوں چیزیں نا تو بعد میں انڈ میں پھر میں نے ان کو پھر میں نے ڈال لیا تو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ سارے ساس اندر چلے گئی ہیں کوئی اس کے اندر کوئی ایف آل تو کوئی چیز نہیں ہے بس بلک پیپر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ گارلک سوس میں بھی تھوڑی سی چلی ہوتی ہے اور جو نا میں نے بلک پیپر زیادہ ڈالی تھی تھوڑی نا ون ٹی سپون ڈالی تھی تو آپ کو پتہ بلک پیپر تو بہت بہت سپائسی ہوتی ہے تو میں نے بلک پیپر سپون ٹی سپون ٹ تو وہ ہے ابھی میں نے گھر میں یہ جو نا اس کو پیسا تھا باہر کی نہیں تھی تو وہ تو زیادہ اس کی جو نا تیزی تھی اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا تیار جی اب جو نا میں نے اینڈ پر یہ دیکھا بلک پیپر پھر تھوڑی سی اور ڈالی تھی مجھے کم لگی نا تو اب جو نا اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نوڈل بس ہمارے بس نوڈل تیار ہو چکے ہیں تو یہ سارے ساس ڈال گئے ہیں پتہ نہیں یہ ساس بھی دوبارہ کیوں رپیٹ ہو رہے ہیں میں نے تو سارے ڈال دی ہیں تو میں نے یہ ون ون ایک دفعہ ہی ڈال لیا ہے یہ دوبارہ جو ہے نا میری لگتا ہے ویڈیو رپیٹ ہو گئی ہے تو یہ ون ون دفعہ ہی میں نے جو ہے نا اس یہ ڈال لیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ون ٹی سپون سویا سوس ون ٹی سپون جو ہے نا وہ لائٹ اور ڈارک اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون نمک اور چتھائی ٹی سپون جو ہے نا میں نے اس کے اندر ڈال جینو موٹو اور ون ٹی سپون اس کے اندر چکن پورڈر گیا اور یہ ساتھ ہی ہمارے نوڈل چلے گئے اور بس ان کو اب اچھی طرح مکس کرنا بس نوڈل بھی جو ہے نا بڑی مشکل سے اچھی طرح ان کو مکس کریں یہ تو بڑا جو ہے نا یہ ڈیفکلٹ ڈیفکلٹ ہے کہ ان کو جو ہے نا ہم اس کے اندر ان کو صحیح بات ہے مکس کرنا میرا تو ہاتھ جو ہے نا دکھنے لگ پڑا تھا یہ صحیح بات ہے کیا نکال دیا یہ چائنیز کا جو ہے نا میں کہتی ہیں یہ وہ لوگ کھاتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو بھی اتنی اچھے لگتے ہیں یہ کیا چیزیں انہوں نے نکال دیا جی ہم بس یہ ہو گئے تیار ہمارے نوڈل تو اپنوں کو بنا کے دیں اچھی اچھی چیزیں اور ان کو کھلائیں اور ان کو موٹا کریں اور اپی نہ موٹے ہو یہ تو یہ دیکھیں اب میں نے پھر میں نے جو نا اس کے اندر تھوڑی سی کیچپ اور گارلک سوس ڈالی تھی ہینڈ پہ تو انجوائے کیجئے گا ضرور اپنوں کے ساتھ یہ بہت موازے کیجئے جو بنتی ہے ڈیش تو خوش رہیں اور خوش رہیں اور خوش رکھیں تو اپنے آپ کو بیزی رکھیں کچن میں وہ تو ہم مہود رہتے ہیں ہمارے پاس کہاں سے ٹائم میں ہے جی بیزی بیزی تو یہ دیکھیں ہمارے مہود کے ساتھ موسیقی